الحمدللہ سے ہی آج کی شروعات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بس کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور پھر انشاءاللہ عید کا دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ دیکھنا نصیب فرمائیں گے خواتین و حضرات تلاوت آپ نے سنی سورہ آلہ کی اور ہمارے ساتھ کاری گل فراز موجود تھے ترجمہ ان آیات کا کچھ اس طرح سے ہے اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کر جو سب سے آلہ ہے وہ جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا اور جس نے ہر چیز کا تخمینہ ٹھہرایا پھر راہ دکھائی اور وہ جس نے چارہ نکالا پھر اس کو خوشک سیاہ چورا کچھرا کر دیا البتہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ ہر ظاہر اور چھپی بات کو جانتا ہے اور ہم آپ کو آسان شریعت کے سمجھنے کی توفیق دیں گے پس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کی توفیق دے یہی پورے رمضان ہماری خواہش اور دعا رہی ہے رب کے حضور اور عرفان رمضان کی آج کی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر نسرت حریس اور عویس ربانی آپ کے سامنے موجود ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تاہی دل سے السلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ سلامتی ہے آپ پر سورہ علی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا یہ کیا خوبصورت سورہ ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی پسندیدہ یہاں تک کہ آپ نے واجب فرض نمازوں میں اس کی تلاوت کا حکم دیا اور یہ بھی سننے میں آیا کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے اس کو دیگر جو صحیفے ہیں جناب حضرت عبراہیم علیہ السلام جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے یہاں تک کہ پیغمبر غرامی کے اوپر جو آیات نازل ہوئی ہیں قرآن کی صورت میں ان سب کا ثواب ان کا عجر پڑھنے والے کو ملتا ہے یہ ایسی صورت ہے مکی صورتوں میں کہ جو تنزیل کے حساب سے آٹھویں نمبر پر آتی ہے ترتیب اس کی دوسری ہے مکی صورتوں میں اس کا شمار ان صورتوں میں ہوتا ہے کہ جو پہلے سے ہی تسبیح اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے کا حکم دے رہی ہے فرزکر اور پھر ساتھ ساتھ جب یہ کہتا ہے یعنی آلہ جسے مراد فضیلت ہے یہ اس طرف بھی اشارہ دیتا ہے کہ جو رب تعالیٰ آپ کو سکھا دے گا اس کا ذکر کریں گے وہ آپ نہیں بھولیں گے اس میں خصوصیت ہے تازگی ہے پھر اللہ رب العزت کے ان تمام رازوں کے جاننے کا اعلان ہے کہ جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ صبح فجر کی نماز میں اس کو پڑھنا انتہائی مستحب ہے پسندیدہ ہے آپ خود بھی فجر کی نماز میں اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے آج اس پروگرام میں ہم نے اس صورت سے آغاز کیا آج کے پیغام کو بھی نصرت نے آپ کے سامنے رکھ دیا خوشیوں کو اختتامی لمحات میں دیکھتے ہوئے تھوڑا صدق تو ہوتا ہے ایک تو رمضان کو الودہ کہتے ہوئے بھی ایک افسردگی ہے یہ نعمتوں کا خزانہ تھا یہ سیل لگی ہوئی تھی ہمارے لئے عجر و ثواب کی جو ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے مگر جب سیل کی بات ہو رہی ہے تو آج آپ دیکھنے ہیں کہ رمضان کریم میں آخری ایام میں لوگ شاپنگ سینچرز کی طرف جاتے ہیں بڑی تعداد میں تو ہم نے شاپنگ سینچرز کے ہی ایک بڑے ذمہ دار انسان کو یہاں بلا لیا ہے ہم نے ان سے آج گفتگو کرنی ہے کیا ہوتا ہے اور اب تو آپ پچھلی گفتگو مجھے یاد ہے آن لائن کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے تھے اور پھر آپ کہہ رہے تھے کہ آسانی ہو گئی ہے میں مزید گفتگو کرنا چاہوں گا فاروق حسن خان صاحب تشریف فرما ہے سینئر مینجر مارکٹنگ ڈالوین مال کے اسلام علیکم کیا حالے ہیں آپ کے آپ لوگ کیسے ہیں رمضان تو ہوتے ہی برکتوں والا ہے ہماری جیسے مصروفیت بڑھ جاتی ہے ایسے آپ لوگوں کی بھی مصروفیت بڑھ جاتی ہے تقریباً سبھی کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے اور اس بار کوئی رمضان میں کوئی ڈیل کوئی آفر لوگوں کے لیے تہائف جیسے انہوں نے کہا کہ سیل روحانی سیل لگی ہوتی ہے دنیاوی طور پر کونسی سیل لگی ہوئی ہے بلکل جو رمضان جب ختم ہونے انفریک رمضان کے آغاز سے ہی لوگ آغاز کر دیتے ہیں اپنی عید کی تیاریوں کا تو ڈالمن مال ہمیشہ کی طرح کوشش کرتا ہے کوئی ایسی چیزیں لے کے آئے جس میں کسٹمر جو وہاں پہ اپنی فیملی دوستوں کے ساتھ عزیز و آخارک پہ ساتھ آتے ہیں وہ کچھ صرف ایک اچھا ایکسپیرینس ہی نہیں اچھی پروڈک اچھی چاہے وہ فوڈ کورٹ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ مزے مزے گی ڈیلز ایک ہی چھت میں کسٹمر کو بختلف ذائقے مل جاتے ہیں شاپنگ کی بات کرتے ہیں تو مناسب خیمتوں میں بہت سارے برینڈز آپ کے پاس چاہے وہ لوکل ہوں چاہے انٹرنیشنل ہوں وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ایک سیف این سیکیور انوارمنٹ پارکنگ کی سہولت ایک چلتا ہوا اے سی سیکیورٹی گار وہ تمام چیزوں کے ساتھ ملکے ہم نے ایک ایونٹ کا انعخواد کیا جس میں بولتے ہیں جس میں یہ ہے کہ کسٹمر آتا ہے ہمارے پاس شاپنگ کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی برینڈ سے کریں اگر وہ کلیفٹن سے شاپنگ کر رہا ہوتا ہے تو دس ہزار اور اگر کارفورت سے شاپنگ کر رہا ہے تو پندرہ ہزار تاریخ روڈ ہیدری کی اگر بات کرتے ہیں تو ساڑھے سات ہزار کی شاپنگ کر کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتا ہے لگی ڈراؤ کے لی جس کو ہم بلتے ہیں ڈالمن ڈراؤس ڈالمن ڈیڈی اور ساتھ میں اپنے ساتھ انسٹنٹ گفٹ اگرہ بھی لے کے جا سکتا ہے تو اس ڈراؤ میں کیا ہے جو ڈیڈی ہے بہت ساری چیز ہیں ہمارے پاس بہت سارے برینڈز ہیں ہمارے ساتھ جو تعبون کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو ان کے گفٹ ہیں اس کے علاوہ کیش واؤچر ہیں ڈسکاؤنٹ واؤچر ہیں اس کے اندر برینڈز کے واؤچر ہیں اس کے علاوہ بہت ساری زبردست قسم کی پوڈرکٹس وغیرہ بھی ہیں تو کافی ساری چیز ہیں جن سے مل کے ڈالمن ڈیڈی بنتی ہیں کہتے ہیں ایکشنز سپیک لاؤڈ دن ورز تو ایکشنز نظر نہیں آئے تاہیف لے کے نہیں آئے اپنے ساتھ ہم یقین کریں اس کے لیے آپ کو ڈالمن ڈال مول تاریخور کلیفٹن یا ہیدری وزٹ کرنا پڑے گا آپ بلکل تاہیف ساتھ لے کے جائیں گے تاہیف ساتھ لے کے جائیں گے لیکن اس سے پہلے خرچہ کریں گے ہریداری کریں گے اور اس کے بعد آپ کے قوی چانسس ہیں کہ آپ کو تحفہ مل جائے گا ارفانِ رمضان ارفانِ رمضان شامدہ آج ارفانِ رمضان کا سماع اور ہے اور آج یقیناً ہم آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہی جو رمضان کی خوشیاں ہیں جو عید سے جا کے ملیں گی ان کو عبادتوں کے ساتھ حسنِ اخلاق کے ساتھ حسنِ کردار کے ساتھ حسنِ گفتار کے ساتھ اور پھر اپنے عزیز و اکارب اور پھر ان سے زیادہ بڑھ کے ان لوگوں کے ساتھ منائیں جو اس کے زیادہ حق دار ہیں اب عید کی نماز پڑھنے جائیں گے وہ لوگ جو آپ کے دفاع کے لیے بندوق تھامے کھڑیں ہتھیار تھامے کھڑیں وہ اپنے گھروں سے دور ہیں وہ عید کا لباس بھی نہیں پہنتے اگر ہو سکے تو ان کو بھی گلے لگائیں عید کی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو سوئیاں کھلائیں یا کھانا کھلائیں یہ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے مگر کوئی تحفہ اور پھر مسکراہت سے بڑھ کے حسین تبسم سے بڑھ کے تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے اور وہ لوگ جو آج یعنی ان عید کے دنوں میں اپنی ذمہ داریوں پہ ہوں گے وہ ڈاکٹر حضرات ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہوں گی ایمیٹنسیز میں ہوں گے وہ ٹرافک پولیس والے یا وہ لوگ جو سرحدوں پہ ہماری محافظ کی حیثے سے کھڑے ہوئے ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو شاباش سچ شاباش آج شاپنگ سینٹر کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی آپ کی اجازت سے میں اس لئے انٹرپٹ کریں ہوں کہ اتنی اچھی آپ نے باتیں کہیں گے اور آپ نے کہا کہ گھر والوں کے ساتھ اور واقعی رشتہ داروں کے ساتھ درو ٹھوموں کے ساتھ بھی کہتے ہیں اچھا موقع ہے منا لیں ان کو آپ نے اس عید پہ کس کے ساتھ عید منانی ہے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم دیں گے ان کو کیونکہ رمضان میں بھی آپ نے کوئی خاص ٹائم نہیں دیا رمضان الکریم کی روٹین ایسی سخت گزری ہے کہ صبح ہو دوپہر شام رات ریکارڈنگ سہری افطار نشریات اور پھر گھر والوں کو وقت واقعی بہت زیادہ کم دیا ہے ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس میں بھی آپ باہر ہی باہر نظر آئیں گے ہر کس نے میں گھومنے جاتا ہوں میں سیرو تفریح کرتا ہوں مگر یہ کہ ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ دوستوں کے ساتھ لیکن یہ کہ عید کا پہلا دن گھر میں اور بستر کے ساتھ تو یہ کیا گھر میں بات ہوئی آپ بتائیں فاروق صاحب آپ کے ویسے عید کی کیا کوئی سکیجولنگ ہوتی ہوگی نہیں ہمارا زیادہ تر وقت کیونکہ پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ ہی گزارتے ہیں کبھی کسی بھائی کے گھر آنا کبھی بہن کا ہمارے گھر آنا تو اسی طرح ہمارے تین دن جو ہے لیکن موسٹی ٹائم جو ہوتا ہے فیملی کے ساتھ ہی گزارتے ہیں بہت اچھی چیز ہے ان کے فیملی والے خاص طور سے بھابی اور دیگر لوگ سالیاں تو کہتی ہوں گی آپ تو ڈال مین میں ہمیں شاپنگ کرائیں سب سے بہت یہ چیزیں چلتی ہی رہتی ہیں یہ چیزیں چلتی ہی رہتی ہیں اچھا تو آپ کراتے ہیں سستے پیسوں میں شاپنگ سستے پیسوں میں نہیں جو آپ پر ریٹس ہوتے ہیں وہ آلیڈی اتنے اچھے ڈسکانٹیڈ ریٹس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سیلز آئے بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایک عام جملہ ہوتا ہے جو دوستوں میں یا رشتہ داروں میں بڑے عام طور سے لوگ کہتے ہیں کوئی فائدہ تو دلواؤ فائدہ یہ ہے کہ جو بھی سیلز آنے والی ہوتی ہیں اپ ڈیٹ ہم ان کو ٹائم لی دے دیتے ہیں کہ کیا آنے والا ہے کیا نئی برینچ پر لنے والی ہے کون سا نیا برینڈ آنے والا ہے کس برینڈ پر کیا پرموشن آنے والی ہے اس کے علاوہ یہ تمام کسٹومرز کے لیے بھی اگر ہمارے ڈیجرل سائٹ پر ہمارے فیس بک پیج کو دیکھتے ہیں ڈالمن مول تاریخ روڈ ڈالمن مول ہیدری ڈالمن مول انسٹرگرام پر ہماری پریزنس موجود ہے تو وہاں پہ آپ بھی ٹائم لی یہ تمام انفرمیشن لے سکتے ہیں کہ کس وقت کون سی پرموشن آ رہی ہے کون سا برینڈ کیا ناؤنس کر رہا ہے کون سا نیا سٹور آ رہا ہے ہمارے پاس اور فوڈ کور میں کیا مزے مزے کی نئی ڈیلز آ رہی ہیں خود آپ انجوئے کرتے ہیں اس کو کوئی ڈیل آ رہی ہو تو آپ لکھ فوروڈ کرتے ہیں کہ اس میں میں فیملی کو لے کر آوں گا یا اس سے میں اس سے میں آویل کروں گا بلکل سب انجوئے کرتے ہیں انفرک وہ ڈیلز ہی ایسی ہوتی ہیں اور جاکر ہم رمضان وغیرہ یا اس طرح کی اوکیجنز کی بات کریں تو ہم برینڈ کے ساتھ مل کے خاص طور پر اس طرح کی ڈیلز بنواتے ہیں تو برینڈز ہمارے ساتھ جو ہمارے پارٹنرز ہوتے ہیں کولیبریٹ کر کے کسٹومرز کے لیے اسپیسپیک ڈیلز لے کے آتے ہیں جس پہ نہ سے وہ خود انجوئے کر سکتے ہیں اپنی فیملی دوستوں عزیز و اخار ایک پہ ساتھ بھی آگے انجوئے کر سکتے ہیں آپ کسی کو مہندی لگوانے لے کے گئیں دیکھ رہی ہیں آپ نصرت کے کارنامے دیکھ رہی ہیں دیکھیں آپ یہ یہ بات ہے مرد اس پہ تمہیں لا جواب ہویا کبھی لے کے گئے ہوں کبھی بھی نہیں کیونکہ بہنیں ان کی ہیں نہیں میری اطلاع کے مطابق نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن ایک اتفاق نہیں ہوا میں کبھی عید کی شاپنگ کرانے بھی نہیں لکے گیا امی کے ساتھ بھی نہیں جانا ہوا امیوں کے ساتھ تو بیسے ہی پتہ نہیں کیا بات ہوتی مزی کی بات یہ ہے کہ کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کو مہدی کی خوشبو سے شاید کوئی پرابلم ہوتی ہے تو مجھے نہیں ہے اگر پھر بھی میرے ساتھ کوئی لی جا رہا ہوں اچھا اگر آپ مہندی لگوانے کے لیے کسی کو لے جاتے تو آپ کو پتا چلتا کہ یہ کتنا مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے اور جن خواتین کو یا لڑکیوں کو شوق ہے مہندی لگانے کا ان کے لیے بھی بڑا ہی ایمپورٹنٹ مومنٹ ہوتا ہے تو مہندیوں کے حوالے سے مہندی لگنے کا کوئی سیٹ اپ میں نے سنا تھا ڈالمن میں ملکو جی یہ لاس منٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس طرح مہندی کی آپ نے بات کی خواتین بڑا پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ لاس منٹ ان کی شاپنگ بھی باقی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ آپ کتنے بھی پورے مہینے شاپنگ کر لیں چاند رات اور اس سے ایک آج دن پہلے آپ کے کچھ نہ کوئی چیز رہی بھی ہوتی ہے جس کو ہم لاس منٹ شاپنگ کہتے ہیں اس کے لیے خواتین بزار کا رکھ کرتی ہیں اب وہ پریشان ہوتی ہیں اگر ہم یہاں وقت لائیں گے تو مہندی کہاں سے لگائیں گے اس کے لیے وقت کہاں نکالیں گے دولمن مال نے اس طرح کا احتمام کیا ہے کہ خواتین جو دولمن تاریخ روڈ کلپٹن اور ہیدری وزٹ کرتی ہیں ان کے لیے وہاں پہ مہندی وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے آپ وہاں پہ آگے نہ شرف لاس منٹ شاپنگ کر سکتے ہیں اس طرح اگر ہم بتاتا ہے چلوں دولمن بازار کا دولمن مال تاریخ روڈ پہ ہم نے بخواہدہ انہیخات کیا تھا جو بسکلی وہ تمام ٹریڈیشنل چیزیں جو آپ کو کومنلی مالز کے اندر دستیاب نہیں ہوتی وہ سب چیزیں وہاں پہ موجود تھیں اس میں آپ چوڑیاں کہہ لیں لاس منٹ آپ کی جو بھی خواتین کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہو گئیں ہوم ڈکور ہو گیا اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ناگ صرف لاس منٹ شاپنگ کر سکتے ہیں مہندی لگوا سکتے ہیں اور فوڈ کورٹ ہمارا موجود ہے جہاں پہ سندباد جیزی فیسلیٹی بھی موجود ہے آپ نا سے بھی یہ کہ خواتین مہندی لگائیں جب تک وہ مہندی لگائیں گے ان کے بچے ان کے ساتھ جو چھوٹے عمر کے لوگ آئیں گے اس سندباد میں ریڈز وغیر انجوئے ہیں یہ اکثر مسئلہ درپیش رہتا ہے کہ انہیں نسرت سے بچنے کے لئے کر رہا ہوں یہ آخری دو تین دن بڑے خطرناک ہوتے ہیں اس میں ذاتی قسم کے سوالات ہوتے ہیں جو ٹائمنگز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں عام طور سے شاپنگ سینٹرز کی کیونکہ روزہ ہے افتاری ہے پھر وہ کہ تاکراتے بھی ہوتی ہیں اور پھر عید کے قریب ہم آجاتے ہیں تو کب تک کھلا ہوتا ہے اگر مال ٹائمنگ کی بات کریں تو ہمارا مال صبح بارہ بجے کھل رہا ہے تاریگ رو ٹائجی کلیفرنگ کی بات کریں اور آتھ تین سالے تین تک ہمارا مال آپریشنل ہوتا ہے تو کسٹومر ناصف یہاں پہ آ سکتے ہیں افتار کا ہمارا بریک ہوتا ہے سالے چھائے سے سالے ساتھ کئی گھنڈے کا بریک لیتے ہیں باقی ہمارا تھرو آر دے ہمارا مال یہ آپریشنل ہوتا ہے فرائیڈے کی ٹائمنگ جو ہیں وہ نماز کے بعد دو بجے سے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ابھی کیونکہ چاند رات چل رہی ہیں چاند رات تک فرائیڈے ایکسپیکٹیڈ ہے شاید یہ ہو جائے تو اس وقت تک ہمارا مال جو ہے صبح بارہ سے لے کے رات تین سالے تین تک آپریشنل ہوگا اچھا زبردہ اور کراچی کی صورتحال اس حوالے سے سنگین ہے کہ جرائم بڑی تعداد میں پڑھتے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ نے کچھ کیا ہے چوری ڈکیتی ہر چیز ہو رہی ہے لیکن ہمارے جب اس طرح کے کوئی بڑے ایونٹس آتے ہیں تو بخادر سیکیورٹی پلان ہمارے مرتب کیے جاتے ہیں ہماری دیڈیکیٹڈ ٹینڈ سیکیورٹی ٹیم ہے آپریشنز ٹیم ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے پورا سرویلینز کا پلان بنائے جاتا ہے کہ کس طرح کہاں پہ انسائیڈ اگر مال کی بات کر رہے ہیں تو کس طرح سے ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہے اگر ہم مال کے باہر کی بات کرتے ہیں چاہے وہ پارکنگ ہو چاہے آپ باہر ویلے پارکنگ میں گاڑی دے رہے ہوں کس طرح کون کون سے ٹچ پوائنٹ ہے وہاں پر کس طرح سے کسٹومر کے لیے ایک سیف ان سیکیور انوارمنٹ ایک اچھے ٹچ پوائنٹ ڈیویلپ کر سکیں تاکہ کسٹومر جو آئے تو اس تحفظ کے احساس کے ساتھ آئے کہ جب میں پارکنگ سے اتروں گا اور جب میں تمام شاپنگ کر کے واپس جاؤں گا تو مجھے ہر طرح کی سہولت اور ایک تحفظ آئیلیبل ہوگا اچھے کیونکہ فوٹ فال آپ لوگوں کا زیادہ نورت کی بھی ہم نے بات کی ہے اور کلفٹن کی بھی بات کی تارک روڈ پہ زیادہ فوٹ فال ہوتا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے سٹی سینٹر میں ہے لوگ ہر طرف سے آتے ہیں تینوں اگر لوکیشن کی بات کریں تو تینوں لوکیشن کا اپنا اپنا ایسنس ہے بیسے تو کلفٹن میں بھی کبھی کبھی گاڑی کھڑی کرنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی ماشاءاللہ سے رمضان میں ہماری جس طرح کہ ہم ایونٹس وغیرہ پلان کرتے ہیں جس طرح کسٹومروں کی ایک لویلٹی ڈیویلپ ہو جاتی ہے آپ بچپن سے آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے جن کی بچپن کی میموریزی ڈیوزمن کے ساتھ اسوسیییٹڈ ہیں اسی میں بڑے ہوئے ہیں ایک وقت دیکھا ہے تو ایک لویلٹی بھی ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو اگر ہم کلفٹن کی بات کریں تاریخ روڈ ہیدری کی بات کریں ہیدری جب سے ایونٹس ہوا ہے تو وہاں پہ جس طرح کے برینڈس ہیں وہاں پہ کسٹومر کا بہت رش ہے خواتین کا بہت رجان ہے ہمہاں پہ ساتھ میں تاریخ روڈ کی بات کریں تو کیونکہ ایک سیٹی سینٹر کی بات کی آپ نے میٹ آف دی مارکٹ ہے وہاں پہ بے تحاشہ سہولتیں موجود ہیں تو تاریخ روڈ پہ بھی ایک پوٹینشل کسٹومر شاپنگ کے لیے آ رہا ہے اور ریپیٹڈ لیے آ رہا ہے بہت اچھا جی ایک معقولہ جو ہماری مہترمن نصر و تھارس کا ہے کہ وہ ہمیشہ کہتی ہیں ایک بریک آگیا ہے یہاں پہ تو اکثر ان کے ہاتھ میں ہم کوئی چیز نہیں دیتے جب ان کے آئیو بی میں کوئی بتاتا ہے نا بریک تو یہ توڑ نہ دیں تو بجائیے کہ دوڑیں ہم جوڑتے ہیں آپ کو لوٹ آئیں گے واپسی آوفی کے بعد آئیں گے آ کے سوال کروں گی آپ کا انتظار ہے بچائیں اللہ تعالی ان کے سوالات سے عرفانِ رمضان عرفانِ رمضان عرفانِ رمضان عرفانِ رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں ڈالمن کی حوالے سے ہم بات کریں ڈالمن پاکستان کہنا چاہیے کیونکہ لاہور میں بھی آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا مال آ رہا ہے اور فاروق صاحب سے دیگر اور ڈسکشن بھی ہوگی عویس ربانی صاحب محصد موجود ہیں جن کے لیے میں نے سوالوں کا تحفہ تیار کیا ہے اب جتنے دن بچے ہیں تو آپ کی ہوگئی عید کی شاپنگ عید کی شاپنگ تو نہیں ہوئی ہے مگر ہی جو رمضان میں مختلف قسم کے ملبوسات ہم تک پہنچے ہیں دوستوں کی وجہ سے یہ ہی ہماری عید ہے اور اس میں بڑا تعاون حاصل ہے یہ آج بھی بڑا خاص آپ نے لباس پہناوا ہے یہ بھی تحفہ ہمیں دیا ہے ایک بہت خوبصورت سے دوست نے انہوں نے زد کی ہے کہ آپ نے نسرت کے سامنے بیٹھ کے پہن کے ہم کو تپانا ہے مہرا اس سے کوئی تعلقی نہیں ہے اگر ایک ایسا لگتا ہے آپ کو اچھے سے لباس پہنتی ہیں ہم مردوں کے پاس تو ہے ہی کیا میں خوش ہوتی ہوں یہ کمپلیونٹ کرتے ہیں سوفے ایک دوسرے کو نہ ہم دو دو گھنٹے کے میک اپ کروائیں نہ ہمارے پاس زیورات ہیں تو یہ آج ہم نے پہن لیا تو کیوں آپ کو چوب رہے گا نہیں نہیں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے میں تو کہہ رہی ہوں دونوں سوفے کمپلیونٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو خیر یہ جس طرح شاپنگ وغیرہ اور ایدی ایدی کے بارے میں اید پہ بھی کوئی ایونٹ ہے فائنل ملکو جی ہمارا یہ ڈالمنٹ کا جو رمضان ایونٹ تھا جو فس رمضان سے جس کا آغاز ہوا تھا اور چاند رات تک جای ہے اس میں تمام کسٹرمر جنہوں نے شاپنگ کی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا اس ایونٹ میں ان کے لیے ایدی ڈسٹریبوشن سرمینی کا بخاطہ ہم نے انخواد کیا ہے تاریخ روٹ پہ کل اور کل ہی ہیدری پہ ہم انشاءاللہ رات دس بجے ہم اس سرمینی کریں گے تو وہ تمام کسٹرمر جو پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں جنہوں نے مہینے میں ایک مار یا بار بار آکے شاپنگ کیے جنہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹرٹ کروا ہے ان کے لیے کل تحائیف ہم بسکلی ڈسٹریبوٹ کریں گے سالیبیٹیز ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جو کسٹرمر ان کے پاس آج کا باقی ہے اگر وہ چاہیں تو آج بھی بہت ساری شاپنگ کر کے ریجسٹرٹ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ کل ہم اس کی کلوزنگ سرمینی کریں گے سالبردسنو صلی اللہ آپ دیڑ نہیں کریں آپ تک کی ہے اتکی شاپنگ جی ہماری الحمدللہ شاپنگ ہو چکی ہے حریصہ آپ کی جیب جو ہے وہ بہت مشکل سے زندگی گزار رہی ہے البتہ یہ کہ تو خود شاپنگ کے شوقین ہے بھائی اچھا آپ کرواتی ہیں پس وہ خود ہی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم مل کے کرتے ہیں سب آپس میں پیسے کون خرچ کرتا ہے ہمارا ذاتی معاملہ یہ راز کی بات ہے چھوٹے بچے کرتے ہوں گے سب سے چھوٹا والے نی نہیں ظاہر ہے وہ شاپنگ جس کی ذمہ داری ہے اسی سے ہی ہوتی ہے الحمدللہ لیکن یہ ہے کہ فیملی میں تو جب بچے ہوتے ہیں اور چھوٹے بڑے سب کے شوق ہوتا ہے ابھی آپ اس فیز میں آئیے تاکہ آپ کو پتا جلیں رمضان میں جب ہم ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو آئیڈیا ہو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں بلکل ہاو کیوٹ اس دیت بیٹھے ہونے چاہیے بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھیں رمضان نشریات جو اتنی اچھی امدگی کے ساتھ یہ کرتی ہوتی ہیں ایت شوز پر ان کو کیا ہو جاتا ہے اتنا ہنگامہ اتنا تمسخور اتنا شوخ ہو گئے ریکارڈ ہو گئے جی شوز ہمارے انشاءاللہ جی ٹی وی پر نشر کیے جائیں گے اور اتنا ہنگامہ نہیں دیکھئے جو خوشی ہے اور جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے انجوائیمنٹ کا وہ آپ کو نظر آئے گا ہمارے شوز میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھی بات آپ نے کی ہے ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بھی اس بار اید منائی ہے جو جن کے ساتھ ہم اید نہیں منا پاتے کیونکہ ہم اپنی فیملی میں اور دیگر چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں تو ہم نے اید ان لوگوں کے ساتھ بھی منائی ہے جو شیلٹر ہاؤس میں ہے جو اپنوں سے دور ہے تو انشاءاللہ جب ہمارے پروگرامز آئیں گے تو آپ ان کو ضرور دیکھیں گے تو صرف خوہا نہیں ہے بڑی سنجیدگی بھی ہے بڑی سوچ سوچ و فکر بھی ہے ظاہر ہے آپ کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے تو کچھ تو اثر آئے گا بہت خوب شاباش جیتی رہیں فاروق صاحب جو ہیں وہ انجوئے کر رہے ہیں فاروق صاحب آپ نے ایک سوال یہ پوچھے یہی پوچھے جو ابھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے نہیں چھوڑی اپنی جگہ تو یہی ہوگا شاپنگ سینٹرز میں عورتوں کے جو پھڑے ہوتے ہیں جو لڑائیاں ہوتے ہیں سیل کے اوپر اوہو بالوال کچھ کے اٹھا کے یہ کیسے مینیج ہوتا ہے ایسا آپ ڈالمن کی اگر بات کریں وہاں پہ آگے دیکھیں سیل سبزہ کا لگتی ہے لیکن الحمدللہ ہمارے پاس جس طرح سے چیزیں مینیج کی جاتی ہیں جو برینڈز ہیں وہ جس طرح ان کے جو اپنے انٹرنل سٹاف ہوتے ہیں وہ چیزوں کو جس طرح مینیج کرتے ہیں تو آپ کو ڈالمن کے اندر اس طرح کی چیزیں کبھی نظر نہیں بکی بات ہے کبھی بھی نہیں ہوئی الحمدللہ اس طرح کی کبھی چیزیں آپ کو کبھی انسیڈنٹ ہمارے پاس حضر نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہوتی کہ سٹاف جو وہاں موجود ہوتا ہے چاہے وہ آؤٹلیٹ کا سٹاف ہو مال کا انٹرنل سٹاف ہو ایک ٹرین پروسسس کے ثورو وہاں پہ آتا ہے جو اس طرح کے پینک سیچویشن میں کس طرح سے ریعک کرنا ہے کس طرح سے سیچویشن کو ہنڈل کرنا ہے ان سب کا اس کو تجربہ ہوتا ہے اچھا ہے ٹھیک ہے اب آپ نسرت کو لے جائیں نہیں جھگڑا کریں گی اور آپ ہونے بھی نہیں دیں گے تو بہت توبہ اس طرح کی سیل سے جس میں لائنے لگیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بچا کے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ بچا کے ہی رکھے وہ لائنوں والی سیل اور جھگڑوں والی اور مشکل والی بڑی مشکل لگتی ہے لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے لوگوں کا شوق ہوتا ہے بلکل خواہشات ہوتی ہیں اور اگر کبھی آپ کو لگے کہ یہ اپرچنیٹی ہمیں ملی ہے اور اس میں یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے تو بس تھوڑا سا اپنے اپر قابو رکھنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی ڈسیپلن کی ہمارے آورال ہی کمی ہے تو وہ کبھی کبھی سامنے آ جاتی ہے تینکیو سو مچ فاروق صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور اتنے سارے تحائف اور اتنی ساری ایدیاں جو آپ نے ہمیں دکھائی ہیں اب وہ وہاں آ کر ہی مل سکتی ہیں ہمارے اندر ہی آپ نے دیویلک ہمارے اندر ہی آپ نے دیویلک بلکل انجوائے کریں گے اور پھر جو ہمارے ایک دو دن رہ گئے ہیں اس میں میں کروں گی آپ سے سوالات انہوں نے پورے رمضان کی ٹرانسمیشن میں بہت ریپڈ فائر کی ہیں اب باری آئی ہے ان کی لیکن وہ کل کریں گے ہم آپ سب اپنا خیال رکھئے میں آپ سے اس وقت اجازت چاہتی ہوں اور باقی ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے پھر ملتے اللہ حافظ ارفانے رمزان